سپریم کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف سے بلے کا انتخاب رشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے بعد پی ٹی آئی کا اپنا وجود برقرار رکھنا ناممکن نظر آتا ہے سپریم کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کا حکم قانونی و سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے جہاں ایک طرف سیاسی و قانونی حلقے سپریم کورٹ کے حکم کو آئینی طور پر درست قرار دے رہے ہیں تو وہیں کئی لوگ اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ موقع فاپنا رہے ہیں کہ آٹھ فروری کے عام انتخابات سے چند ہفتے قبل کسی جماعت سے اس کا انتخاب نشان چھین لینا اس کے ووٹوں کے ساتھ نائنصافی ہے جبکہ بعض مبسلین کا سوال ہے کہ کیا اس اقدام کے بعد بھی انتخابات کو صاف و شفاف کہا جا سکے گا ٹی وی چینلوں سے لے کر سوشل میڈیا سارفین تک آٹھ فروری کے الیکشن سے قبل یہ فیصلہ نہ صرف قانونی بلکہ سیاسی بحث کا بھی حصہ رہنے کا امکان ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے الیکشن پر اثرات کے حوالے سے بشتر سوشل میڈیا سارفین کا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آنے والا فیصلہ قانون کے مطابق درست ہے صحافی غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ جسٹس عیسیٰ کے اس فیصلے نے آئندہ کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے سٹینڈر مقرر کر دیا ہے جماعتوں کے اندر جمہوریت ہوگی تو ہی ملک میں جمہوریت آ سکے گی تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان چھن جانے سے کیا نقصان ہوگا یہ بھی زیرے بحث ہے کہ بلے کا نشان چھن جانے سے تحریک انصاف کے لیے مزید کیا رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں آئینی ماہر احمد محبوب بلال کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو بلے کا نشان چھن جانے سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا البتہ ان کے ووٹرز کو زیادہ محنت کرنی ہوگی کہ وہ معلوم کر سکیں کہ ان کے علاقے میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور ان کے اپنے سپورٹرز تک رسائی اور رابطے خاص مضبوط ہیں وہ یہ پیغام بہ آسانی پہنچا سکیں گے کہ ان کے ووٹر کو کسے ووٹ کرنا ہے اور ان کے امیدوار کا انتخاب نشان کیا ہے ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اپنے پارٹی آئین کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی پارٹی جیئرمن کا انتخاب چھوڑ کر کم از کم دیگر صوبوں میں تو صحیح انداز میں الیکشن کرواتے الیکشن کمیشن نے انہیں بیس دن کا وقت دیا لیکن انہوں نے گیارہ دن میں الیکشن کروا کر نتائج بتا دیئے وہ کچھ اور نہ کرتے سب سوشل میڈیا پر ہی اشتہار کر دیتے کہ اس تاریخ کو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اور آپ کاغذات جمع کروا سکتے ہیں اس جگہ پر الیکشن کا انعقاد ہوگا لیکن وہ یہ سب کرنے میں ناکام ہوئے اگر پی ٹی آئی کی امیدوار ازاد حیثیت میں جی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کیا ان پر پارٹی قانون لاغو ہوگا کیا پی ٹی آئی مقصود نشستے کھو دے گی یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ماہرین کے مطابق خاصے اہم ہیں ان سوالات کے بارے میں بات کرتے ہوئے پلڈاٹ کے سر براہ احمد محبوب بلال کا کہنا تھا کہ آئینی اور قانونی طور پر ازاد حیثیت میں جیتنے والے امیدوار پر کسی سیاسی جماعت کا قانون لاغو نہیں ہوگا اس لیے ان پر دباؤ ڈال کر وفاداریاں بھی تبدیل کرائی جا سکتی ہیں یعنی اس سے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ بڑھ سکتا ہے مقصود نشستوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہاں بھی تحریک انصاف کو نقصان پہنچ سکتا ہے تاہم پی ٹی آئی کے ترجمان رعوف حسن کے مطابق ان کی جماعت الیکشن جیتنے کے بعد کسی دوسری جماعت کے ساتھ الہاق کر کے مقصود نشستیں حاصل کر سکتی ہے دوسری جانب سیاسی ماہرین کے مطابق یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ تحریک انصاف کس جماعت کے ساتھ الہاق کرے گی کیونکہ ان کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ کے فیصلے کے تاریخی پہلوموں پر روشنی ڈالتے ہوئے تذیعہ کاروجاہت مصود بتاتے ہیں کہ 1988 میں پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا ان سے تلوار کا نشان لے کر تیر کا نشان دیا گیا تھا اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس لیے ماننا پڑا وہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح 2018 میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگنون سے شیر کا نشان لے لیا گیا تھا اور نواز شریف کی امیدوارو کو ازاد ہے سیر سے آگے آنا پڑا سپریم کورٹ کے حال یہ فیصلے پر ان کا کہنا ہے کہ اس سے آنے والے انتخابات کی ساکھ کو نقصان مہچے گا کانونی طور پر یہ فیصلہ درست ہے لیکن سیاسی طور پر یہ فیصلہ شاید اتنا مناسب نہ ہو کیونکہ سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا